چجار سے تعلق رکھے ہیں ایک شخصیت جو نہ صرف اقوال زبان بلکہ باگی تیگر زبانوں پر جنہوں نے کام کیا ہے کل مراد میں روزنامہ آج میں لکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے شہر میں بھی لکھتے ہیں میری فائشہ ہے وہ پچھلے قلب انہوں نے زیادہ فیار کیا تھا میری فائشہ کہ آج کے سشن میں جوارہ دوسرہ سشن جا رہا ہے اس میں وہ زیادہ فیار کریں میرے فائشہ کے سشن جا رکھنے والے روزی صلیم خان صاحب کی تشریف کرتے ہیں میری فائشہ ہے کہ ڈاکٹر نیتر لفیج صاحب تشریف لائیں اور اپنے ہمیں ارشادہ اور اپنی باتوں کی رہنا ہے میری فائشہ کے اہم تلیل شخص ہیں اس کانفرس کے انعلاق میں اگر نیتر لفیج صاحب کو نگاہ دیں تو بھی فرنٹیر لیکن اس کانفرس منقات نہ ہو سکتی ان سے بے مزارش کرنے کا تشریف لائیں اور انہیں خیلات فائدہ دیں اگر مہتا ہمتا 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 ہے جناب زیادین صاحب کا شکریہ داد اکرام کہ انہوں نے آج پھر مجھے آپ کی خدمت میں اتفارت کرنے کا موقع دیں ابھی زمان ساگر صاحب پدیشی زبان کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے کہ اس زبان میں تین بزرگ رہ گئے ہیں جو زبان بون سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تین بزرگوں کو اس زبان کے ارخاظ اس کی کہانیاں اس کے محابرے مفردات گرامے مجھے آتے ہیں اور جون کی پاکستان میں سبسرت میں سعودیشیاں میں رہتے ہیں اور ان کا پوزانہ حال نہیں ہے اس لئے وہ اپنی طبیعی مہود یا غیر طبیعی مہود مریں گے اور یہ زبان ان کی مہود کے ساتھ ختم ہو جائے گی اس کا نوہ کرنے والا اس کا مطلب کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اس کو سن کر مجھے ایک خاتون کی یاد آئی اس خاتون کا نام سوما دیگی ہے یہ نیپالی خاتون ہے مجھے مصطبان کا نام ابھی یاد نہیں یہ خاتون جن پور میں نموے سال سے اوپر گئی ہے صرف ایک خاتون رہ گئی ہے نیپال کی پچاس سے زیادہ زبانوں میں سے ایک زبان کی بولنے والا واحد خاتون رہ گئی ہے اچھا اس زبان کے بولنے والوں کے عبادی ہے لیکن انہوں نے اپنی مادری زبان کو چھوڑ دیا ہے اس کے اپنے بچے مادری زبان نہیں ہو سکتے ہیں صرف ایک خاتون بولنی ہے سوما دیگی ہے اب نیپال میں اس خاتون کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی زبان سے کہانیاں سننے اجار سننے محادثی مفردات اس زبان کے ارخواست سننے ان کو ریکارڈ کرنے آج ہونی ٹیو اور ہارڈ فارم میں ان کی دوکومنٹیشن کے لیے تیس ادارے اس کے گاؤں میں مہن چکے ہیں ہمارے کسی ٹاؤن نازل کے دفتر کے برابر دفتر اس کے گھر میں قائم ہو گیا ہے اس نے تیس اداروں کے سو سے زیادہ اراغی ہر قسم کی مشینریز لے کر کے اور جناب وزیر زہر صاحب کے محکمے کے ڈاکٹر نیچر مورت موری ایک فس ایڈ کی ایک میڈیٹل ٹیم اس خاتون کے روزانہ اس خاتون کو کا میڈیٹل ٹیم کا پھولا ہے اس کو دوائی کی جاتی ہے اس کو نیچر کی جاتی ہے تاکہ یہ کسی مرض کا شکار نہ ہو اگر کوئی مرض ہے تو کسی ہوگی دور پر دفع ہو تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ الفاظ ریکارڈ کیے جا سکے ہیں ڈاکومنٹ کیے جا سکے ہیں آنیوں نے نسل قصر کے لیے محفوظ کی جا سکے ہیں یعنی سمہ دیگی کی زبان کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے ہمارے کسی ٹاؤن کے ناظرین کے دفتر سے زیادہ آنگا پوری دنیا سے آ کر کے اس میں جیمنی کے یورپ کے میریتا کے جا فان کے جائنا کے بڑے بڑے فانڈیشن ہمارے کسی نیپال کیا اپنی حکومت ان کے ساتھ کام کر رہی ہے اور ڈاکٹر پراجنگا تین بار اپنی گوریلہ جن کے دورا وہ یہ گوریلہ جنگر رہا تھا لیکن تین بار سمہ دیگی کے گھر گیا ہے اسے ملا ہے اور اس کو شعباز کی ہے اور ان کے کارپلوں کو کہا ہے کہ تمہاری تمہیں مکمل کا حفظ بیا جائے گا تم ڈر و مد ہمارے بلک میں تمہارے تمہیں کوئی تقلیم نہیں ہوں گی تم اس خاتم سے اس زبان کا جو بنصہ ہے اس کو محبوظ کرنے میں ہمارے قوم کی مدد کرو وہ ایک گوریل ایڈیٹر تھا اس میں بھی تین بار سمہ دیگی کے گھر گا دورا کیا اس کو انکریج کیا اس کے گھر میں اس گاؤں میں کام کرنے والے کارپلوں کو انکریج کیا اور اسمہ دیگی آج بھی زیادہ ہے اور اس کے گھر میں دنیا بھر کے لینگویج ورکرز کا ریسرچرز کا آرکائیڈیس کا اور ڈاکومنٹریشن کرنے والوں کا کام جانے ہیں آئی پیش نے چاہتا ہوں کہ گندہ راہی کو بھوڑ نے جو بیداری کی کوئی ہیلائی ہے یہ مہم کسی ایسے نتیجے پر مرتج ہو جس کی وجہ سے ہمارے پلک میں بھی ہمارے صوبے میں بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ مادونیت کے خطرے سے دو چار زبانوں کو بچانے کے لیے اور روز بروز تنزل کی طرف جانے والی زبانوں کو بچانے کے لیے انٹیگریٹیڈ مدود طریقے سے حکومت کے ساتھ سیویل سوسائیٹی کے اداروں کے ساتھ دانشوروں کو بیادہ کرتا ہوں اور گندہ راہی کو بھوڑ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مل بیٹنے کا ایسا بہترین فارم بیادہ کیا تینکیو بیٹنے تینکیو بیٹنے کا ایسا